چلیں جی الحمدللہ الحمدللہ فرسٹ رائٹ کمپلیٹ ہو گئی پندرہ سو چلیں جی الحمدللہ تیسی رائٹ بھی کمپلیٹ سولہ سو چلیں جی الحمدللہ بھئی الحمدللہ رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھو یہ بھئی کریم کے اوپر کریم گو پریمیم کیش کی رائٹ ہے ہمارے پاس پریری رائٹ کمفرٹ کی رائٹ ہے بفرزل سے اٹھا کے ائرپورٹ جانا ہے ماشاءاللہ بھئی دیکھو ساف سکی ہو گئی آر او خیر میں ہر ویڈیو میں اپنا ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں انسٹراغرام کا اپنا فون نمبر دے نہیں سکتا اگر کسی ہو تم سمجھدار ہو کیوں نہیں دے سکتا انسٹراغرام کا لنک دیا ہوئے جو پوچھ رہے ہیں جو بات کرنے ہیں ادھر بھی پرائیوٹ ون ون بات ہو سکتی ہے تو آپ وہاں پہ آگے مجھ سے جو پوچھنا پوچھا کروں میں ڈیریک ریپلائی کر دیتا ہوں تو آپ پھر چلتے ہیں ترجمہ سندے قرآن پاک کیا تھوڑا سا دن کا آغاز کرتے ہیں پھر آپ سے گپ شپ کریں گے پورا دن ہم اور آپ ساتھ جو ہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھیرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب پھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا الحمدللہ ہمارے پاس فرسٹ رائٹ آ چکی آج کی پہلی رائٹ جو آئی ہے آج کی جو پہلی رائٹ آئی ہے وہ انڈریف سے آئی ہے اور پہلی رائٹ کمفرٹ کی رائٹ ہے بفرزل سے اٹھا کے ایک فورٹ جانا ہے اور پندرہ سو پچھاسی روپے کا پھل ہے پک اپ لوکیشن ہے مجھ سے دور ہے میں چک کرتا ہوں کتنی دور ہے مجھ سے اور مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہوگی آج کی جانا 3 کلومیٹر دور مجھ سے پک اپ ہے چلے میں ان کی پک اپ لوکیشن ہے پہنچتا ہوں پھر انشاءاللہ آرائیف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ دروپ پرنٹ کتنا دور ہے چلے میں جی آرائیف کر دی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پرنٹ کتنا دور ہے آرائیف کرنے کے بعد سولہ کلومتر دور کا ڈروپ آف ہے اور بل بھی بن رہا ہے سولہ سو روپے آن جی یہ دیکھو کمفرٹ اکثر لوگ ملے بولتا ہوں کمفرٹ لی رائٹ ایسی لی رائٹ ہوتی ہے یا سادھی ہوتی ہے بھائی کمفرٹ کا مطلب ہوتا ہے بزنس کلاس مطلب اپر کلاس تو بڑی گاڑی ہیں جس پہ آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسی کے وہیر کیسے ہو سکتا ہے اتنے اچھے فیر ہیں ایسی کے ساتھ ہوں گے نا یاد چلیں جی الحمدلہ فرس ٹرائٹ کمپلیٹ ہو گئی پندرہ سوہ پہ ایسی گئے آپ نے کچھ بھیلتا آپ کے سامنے تو انہوں نے مجھے دیا سترہ سو روپ ہے واؤ نائز چلیں جی ماشاء اللہ جی موجہ ہی موجہ اللہ پاک اللہ لکھ شکر احسان ہے بھائی رائٹ آگئی اور وہ کیا رائٹ ہے آپ کو دکھاتا ہوں ہوا سکرین کے اوپر شکر رائٹ چھوڑی ابھی فورا اس کافر کیسے اٹھا بھی لی دعائیں مانگتا وہ آر تھا کہ میں نے ملائے یا اللہ پاک کیا رائٹ ہے کیا سین ہے الحمدللہ یہ دیکھیں سیکنڈ رائٹ بھی آگئی ہے سیکنڈ ففٹی فائف کا بل بن ہے کمفرٹ کی رائٹ ہے انڈ رائٹ پہ آگئی ہے سیکنڈ رائٹ ہے ہمارے پاس وہ بھی کمفرٹ کی ائرپورٹ کے اندر سے پک کرنا ہے میں اوپر تو میں نے ملائے سارا اوپر آجائے بڑا یار نہیں بچے ہم اوپر نیاسے آپ نیچے آجائے میں گھوم کے نیچے جا رہا ہوں یہ دیکھیں سارا ائرپورٹ ہے یہاں پہ سیکنڈ کھل گیا چلو بھائی چلو چلو بھائی کلائنٹ نے تو کال کر کر کے بینڈ بجا دی کدھر رہا گیا ہم ہی در کھڑے ہم ہدھر کھڑے آجا بھائی پر کی بہار آجا بھائی جو لے رہا ہوں جتنا اچھا بل بھی بنے بھلے دس زار کا بل بھی بنے گا آپ اگر فیور کر تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا کمپنی کی پولیسیز یہ ہیں کہ جو ٹول بنے گا جو ٹیکس بنے گا الگ سے یہ سب کلائنٹ پے کرے گا بل میں لگ کے نہیں آتا تو جتنا میرے بند ہیں مجھے اکسا کلائنٹ جو ہے نا پیسنجر بولتا ہے میں لاہور گیا تھا وہ تو ڈرائیور نے خود بھراتا میں نے بلا اصلا ان تو پتا نہیں ہوگا لیکن یہ بل میں لگ کے نہیں آتا تو الگ سے چیزیں ٹیکس ویکس ہی پر کیا سب آپ کو الگ پے کرنا پڑتا ہے چلو بھئی آگے ہیں ائرپورٹ کے اندر میک ڈونال شک ڈونال وہ رہا ہمارا انٹرنیشنل ائرپورٹ آرائیف کرتا ہوں آئیم ہیئر کیا اب آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پائنٹ کے تندورہ بل دیکھئے گا ساڑھے سولہ سوکہ بل ہے ڈسینس کتنا بنتا ہے اٹھارا کلومیٹر بھائی اٹھارا کلومیٹر دور کا ڈروپ آف ہے اور بل اس کا بنتا ہے سولہ پچپن گیا اٹھارا کلومیٹر بھائی اٹھارا کلومیٹر بھائی اٹھارا کلومیٹر دور میں اٹھارا کلومیٹر بھائی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں سین کیا ہے آج کی جو ہے وہ تیسی رائٹ آئی ہے انڈریور کے اوپر وہ بھی کمفرٹ کی آئی ہے پندرہ سو پیچی ایسی کا بل ہے کیا بات ہے ماشال ہے تینوں رائٹ ہے آج کمفرٹ پہ واو گوڈ چلنے جی لوکیشن کے آلماس قریب ہوں ایم ہیر کر دی ہے میں پہنچ کیا ہوں کہ کلائنٹ آ جائے ہوئے ہوئے فیز ایڈ جانا ہے انہوں نے بھایا لیٹ سی یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے اوکے اور جو یہاں سے دسٹینس ہے وہ سولہ کلومیٹر بن رہے یہاں سے ڈروپ آف اور اس کا بل بھی بن رہا ہے سولہ سو روپے گا جا مرشد جا چلنے جی لیٹ سو روپے کلومیٹر بن رہا ہے یہ نوٹ دیکھو یہ نوٹ دیکھو یہ نوٹ تمہیں ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں فیک نہ ہو اتنا پرانا نوٹ ہے لیڈی سی ان سے کیا بحث کرتا ہے یہ دیکھو پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا کیا بولو یہاں رب واپس بھی نہیں لیتے نا بولنا ہے کہ واپس کرتے ہیں اور نوٹ دیتے ہیں بولتے ہیں ہی نہیں یہی طرح ہمارے پاس ہم دو رکھے یہی لے کر آئیں کیا بولے بندہ یار بھائی ابھی سین ہی نہیں ہے کہ جس ریٹ کو نے چھوڑا ہے وہ دولے ڈی سی یہ کوئی امان کی ایمبیسی یہاں آئی ہوئی ہے اب وہ کہہ میں نے واپس بھی جانا ہے میں نے خود پوچھا ہے چلے میں نے بولا آپ واپس بھی جائیں گے بول رہے ہیں ہاں ہم جائیں گے میں نے بولا کتنا ٹائم لگے گا بڑے ہیں بھائی کوئی پتہ نہیں ہے میں نے بولا پہلے بھائی تو مد بولو یہ تو میں بھی بولوں ایسی بولوں یار پھر میں نے کہا کہ دس پنیم بیس منٹ لگیں گے تو میں رک جاتا ہوں آپ ارام سے گئے آجے پھر میں ہی آپ کو ڈراب کر دوں ہاں یہ پھر آپ آئیں گی رائٹ بنائیں گی نا انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے ہم دس پنیم منٹ باہر آگے تو دیکھ لیں گے آپ نے بولا ٹھیک ہے میں باہر جو کہا ہوں تو اس طرح ہماری جو ہے نا ایک رائٹ جو سولہ سو روپے کی تھی وہ کمپنی کے تھو ایک رائٹ ہو گئے یہ ہماری پرائیوٹ جنہیں پھر دو رائٹ ماریں گے اور ایک ہی کلائنٹ سے ہم بتیس سو روپے گیر نہیں کر لیں گے سمجھ رہے ہو بھائی ایسے کام کرتے ہیں تب ہی بولتا ہوں فل فیر پہ کام کرو تاکہ تمہیں کام کرنے مزہ ہے اگر تمہیں روکے تمہیں واپس جانا پڑے تمہارا مو نہ بنا ہو کام کرو دل سے کرو گھڑ کماؤ لیکن ایسا کماؤ کہ چس والا کماؤ چلیں جے الحمدلی اسمہ الحمدلی اب جا کے رائٹ آئیے ٹائم کیا اور ہے بھائی ایک بچ کے چونتس من ڈیڑھ بجے رائٹ آئی میں دکھا دوں کس پر رائٹ آئیے یہ ماری آج کی تیسری رائٹ ہے اوپر یہ دیکھو یہ انڈریور کی رائٹیں بھی آ رہی ہیں یہ ماری پاس رائٹ آئی ہے بھائی کریم کے اوپر بھائی کریم کو پریمیم کاش کی رائٹ اٹھارہ سو کچھ بھائی اس نے مجھے انیس سو پچاس روی دی ہیں کہنے باقی جو بچے ہوں آپ ڈال دینا ٹائم دیکھو ڈھائی بچ رہے ہیں اس کی وہ کھڑی ہے سامنے گاڑی ہوئے ہوئے کیا گاڑی دیکھ رہے ہو بھائی سیوک آر ایس ٹیپو کا اپنا مزہ ہے تو گرینڈی کا اپنا مزہ ہے دیکھو پیٹرول دیکھ رہے ہو بلکل پیٹرول میں ہمیشہ یہ حرکتیں کرتا ہوں کہ پیٹرول ہمیشہ ختم کر دیتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں ہاف لٹرینگ کروا دوں گا تھا کہ میرا ایک دن دو دن آرام سے نکل جائے لیکن پھر گنا چنا پیٹرول دلواتا ہوں سمجھونا لالا چاہ جاتی انسان کو اب بلکل about to end پہ اس پیٹرول پہ ایوریج دکھا رہے گا تیرہ کلومیٹر جلے گی میں پھر پیٹرول ریفل کروا ہوں اس سے پہلے کہ گاڑی کو دھکا لگانا پڑے اس کے بعد پھر اور رائٹ دیکھیں گے بھائی پمپ پہ آگیا ہم پیٹرول ریلوانا ہے یہ نوٹ چل نہیں ہے لیاری اس سے بھی دیا ٹول بلازر نے واپس کر دیا پھر انہیں دھولا وہ نوٹ ہے یہاں دیکھتا ہوں اگر نے چلا لیا تو مزے ہو جائیں گے دیکھو یار کیا حالت ہو رہی گاڑی یہ دیکھ رو اب بھائی پھل گندی ہو رہی تھی اس حالت میں نے چلائی ہے کریم کے اوپر اس حالت ہی اوپر اب بھائی کام کر رہے واپس آ چکا میں نے بھائی چلو یار سرویس ہی کرا لوں سرویس کرواتا ہوں چل جائے دو چار دن الحمدللہ یہ دیکھو خیر ابھی وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کام سنان ضروری ہو گئی تھی بھائی آئیے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو انجن کی حالت دیکھو یاری دیکھو ابھی میں کام کر گیا رہا تم دیکھو شبات رو یہ حالت ہے میری بھائی جب تک سرویس ہوتی ہے تو اب دو نماز سماز پڑھنے تم بھی نماز پڑھ لیا جہاں ٹائم میں لے تو جب تک گاری سلیس ہوتی ہے پھل لو اللہ کا ذکر کر کے آتے ہیں تجدہ کر کے آتے ہیں نماز کر کے آتے ہیں ویسے آج جو ہے نا مزہ آگئے جب صبح صبح پہلی رائٹ چنگی لگے نا اچھی لگے تو مزہ آ جاتا ہے کام کرنے میں آر بی ایسے پہلی رائٹ ٹائٹ لگی سولہ سترہ سلوپے کی رائٹ لگی جب پہلی دن کا آغاز اچھا ہوتا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب صبح صبح فیک رائٹ یہا ہے رائٹیں کینسل ہو جائیں تو یقین ملا دن بڑا گندہ جاتا ہے تو شکر مالک الحمدللہ اچھی لنگ ہوگئی آٹھ ہزار تین سو رہے چار سو رہے بنیرنگ گر لی ہے آج کے لئے بیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحیح کی تستریح و بوست دعا من خفی بھائی ماشاءاللہ فانلی دیں وہ سرویس ہوگی آگئی یہ گاڑی ماشاءاللہ بھائی دیں وہ صاف سکی ہوگا یار اوہ خیر پوتے پڑی ہوئی ہیں شکر ہے نماز بھی پڑھ لی جب سے نماز پڑھ لی گاڑی صاف ہوگئی الحمدللہ اب سکون سے گھر پہ آکر چل کریں گے تو بھائی جنو آج کبھی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ انڈ اور پھر سین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج جو ارننگ کی ہے وہ الحمدللہ آٹھ ہزار چار سو رہے گی میں نے ارننگ کی ہے ٹھیک ہے تو بیسے میں نے کنے نہیں ہے لیکن یہ لمد اتنا ہی ہیں کیونکہ لاس ریٹ جو میں نے ماری وہ انیس سو پچاس پہ کی لاس ریٹ تھی کریم کے اوپر باقی پھر ساری ریٹیں میں نے ماری کمفرٹ کی انڈ رائیور کے اوپر الحمدللہ آج کے دن بہت اچھا تھا جلدی کام ختم بھی ہو گیا تقریبا میری آٹھ گھنٹے رہ گیا نو گھنٹے میں ختم کر کے گھر جا رہا ہوں تو آج جو ٹوٹل میری گاڑی چلی ہو میں بہتا ہوں میری گاڑی ٹوٹل چلی آج نائنٹی سیون کلومیٹر یعنی آپ راؤنڈ باؤٹ کر کے ہنڈیٹ کلومیٹر میری گاڑی چلی ہے میں نے آج پیٹرو ڈالوایا تین ہزار روپے کا ٹھیک ہے اب آپ پتائیں پوچھیں پوچھیں کہ مجھ سے کتنا خرچ ہو تو بھائی میں دو چیزیں بتاتا ہوں باقی آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ تاکہ آپ کو ہی تھوڑا انداز آؤ کہ کیسے میری گاڑی دے رہی ہے تیرہ کی میری گاڑی فیول ایوریج دے رہی ہے کرولا کیونکہ اس میں ایسی نو نسی کی رائٹے مار تو اتنی ایوریج دے رہا دی ہے تیرہ کی میری گاڑی فیول ایوریج دے رہی ہے ہنڈیٹ کلومیٹر میری گاڑی آج چلی ہے اس حساب سے اگر میں لگاؤں پیٹرول وغیرہ نکال ہے کمیشن نکال کے کیا بچتا ہے وہ آپ بتانا انٹریوار کمیشن بارہ پرسنٹ بولتے ہیں لیکن پندرہ پرسنٹ پہنچ جاتا ہے تو کمیشن آپ نکال کے سب مجھے بتاؤ جو جو کمنٹ کرے گا مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی یہ ویڈیو اینڈ میں دیکھ رہا ہے مطلب پوری ویڈیو دیکھ رہا ہے مجھے بتانا کہ مجھے کتنا بچا